جب بھی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک بڑی سمائل کے ساتھ بات کرتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بت کرتے ہیں وہی چیز ہم کو بہت تقویت دیتی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ یہ معلومی ہے کہ جیل کی زندگی کیا ہو سکتی ہے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ اگر ایک چھوٹے سے سیل پہ تالہ باہر پڑا ہو تو آدمی کو کتنی گھبراہت کتنی انگزائیٹی ہو سکتی ہے وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن کبھی بھی عمر اپنی تکلیفوں کو ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ وہ مسکرا کر بات کرتے ہیں گھر والوں کی خیریت پوچھتے ہیں سب کے بارے میں بات کرتے ہیں کوئی بات اگر ان کو پتہ چلتی ہے تو پھر وہ نیکسٹ میٹنگ میں پورے ہفتے مطلب سمجھئے کہ وہ سوچتے رہتے ہیں اس کے بارے میں پھر ہم سے بات کرتے ہیں کہ اچھا اب اس کے بارے میں کیا ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ سب کے بارے میں معلوم کرتے ہیں جسے ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی لیکن ہمیشہ وہ مسکراتے ہوئے اور ہمت کے ساتھ بات کرتے ہیں عمر چھے بھائی بہن ہیں عمر سب سے بڑے ہیں اور اس کے بعد ان کی پانچ بہن ہیں سب ہی سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں دیکھیں دو بہنیں ان کی بہار ہیں ایک یو ایس میں اور ایک لندن میں ہیں تو پہلے ہم کانفرنس کے ذریعے ان کو کنیکٹ کر لیتے تھے لیکن پھر انہوں نے جیل والوں نے اس کی اجازت نہیں دی کچھ دن ایسا ہوتا تھا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کال پہ اپنے دوسرے فون سے لوگ لگا لیتے ہیں ہم لوگ تاکہ وہ ان کو دیکھتی رہے ان سے بات کرتی رہے تو باقی تو ہم لوگ جو گھر میں ہیں موجود وہ سب ہی ہوتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں لیکن ان کی جو دو بہنیں وہ بھی اکسر ان سے بات اس طرح سے ہو جاتی ہے ڈائریکٹ نہیں مگر انڈائریکٹ عمر پڑھنے میں بہت ہی اچھا برائٹ سٹوڈنٹ رہا اسکول لیول پر بھی اپنا اس نے ٹین تھ میں بھی اور ٹویل تھ میں بھی بہت اچھا سکور کیا تھا اور جو اس کے دوسرے کازنس ہیں میں کہتی ہوں یا تو انہوں نے یا میری اپنی جو بیٹی بھی میں بتا رہی ہے مریم وہ بہار سے پی ایش ڈی کر رہی ہے یو ایس سے پی ایش ڈی کر رہی ہے لیکن عمر نے ہندوستان سے نکلنے کی بات کبھی نہیں کی یہاں تک کہ اس نے پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا کبھی اور دوہزار سولہ میں جو جینیو میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو عمر کا میڈیا ٹرائل چلا تھا ہم سب کو معلوم ہیں اس وقت بھی عمر پہ جس طرح کے آر اوپ لگائے جا رہے تھے میڈیا کے ثرو اس میں یہ تھا کہ یہ بہار گیا اور پاکستان گیا اور اس نے یہ کیا لیکن جیسے ہی یہ بتایا گیا پھر ایک چینل پر گیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو وہ پورے جو انہوں نے سٹوری بنائی تھی سمجھئے کہ وہ ہاں ہاں وہ ہو گئی تو عمر نے تو ہمیشہ مطلب اچھا سٹوڈنٹ رہا اور اس کے دوسرے جتنے کزنس ہیں وہ بہت اچھا سب نے مطلب جو ان کا کریئر تھا انہوں نے بہت اچھا اس کے اندر کیا میں بتاتی ہوں کہ ان کے کئی کزن کنیڈا میں ہیں یو ایس میں ہیں گلف کنٹریز میں ہیں اور جو فینینچلی یا اپنے کریئر کے حساب سے بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن عمر ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں صرف ایسی تو کمار رہے ہیں سوسائیٹی کے لیے ان کا کیا کانٹریبوشن ہے عمر چھوٹے ہی تھے جب بابری مسجد کا حادثہ ہوا تھا تو عمر کو معلوم تھی یہ بات ہم نے کبھی ان سے وہ نہیں کیا عمر مستقل نیوز یا نیوز پیپر میں آنے والی خبریں یا جو کچھ بھی ہیں وہ ان کو جانتے تھے کافی چھوٹا تھا بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس نے ایک پینٹنگ بھی بنائی تھی اس وقت میں کہ مسجد اس نے ڈراؤ کی اور یہ کہا کہ ان لوگوں نے یہ گرا دیا